4G سکول کے آن لائن ترجہ تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے عملی سرگرمی جماعت پنجوم مضمون اردو دے 4 چھوٹا دن اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں اس میں آپ کو چھوٹے دن کی جانے والی سرگرمیوں کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو اور پر پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے اپلوٹ کی ہوئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن مل سکے کمیونٹی میں ہم نے ٹیلیگرام گروپس کی لنک دی ہے آپ وہاں سے ہمارے ٹیلیگرام کی گروپس جوائن کر سکتے ہیں کسان یہ وہ شخص ہے جو ہمارے لیے کھیت میں اناج سبزیاں پھل وغیرہ لگاتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے خاد پانی دیتا ہے اور ہم تک یہ تمام چیزیں مہیا کراتا ہے آئیے اس کی چھوٹی سی کہانی سنیں گے اور پڑھیں گے کہانی ایک دن کسان کھیت کے ایک کونے میں پودا لگانے کے لیے گڑھا کھوڑ رہا تھا کہ اچانک تھن کی آواز آئی اس کی کودال کسی سخت چیز سے ٹکرا گئی تھی اس کی بیوی نے جلدی جلدی خودی ہوئی مٹی کو نکالنا شروع کیا مٹی ہٹانے کے بعد انہیں وہاں کوئی چیز چپکتی دکھائی تھی کسان نے دو چار کودالے چلا کر مٹی کو اور ڈھیلا کیا اب جو مٹی ہٹائی گئی تو انہیں وہاں پیتل کا ایک گھڑا دکھائی دیا گھڑے کے موہ پر کپڑا بندہ ہوا تھا کسی خیال سے کسان کی آنکھیں چمک اٹھی اس نے بیوی سے کہا کہیں اس میں کوئی خزانہ تو نہیں اس کہانی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک کسان جب اپنے کھیت میں پودا لگانے کے لیے گھڑا کھوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کی جو کودال ہے کسی سخت چیز سے ٹکرائی اور پھر اس نے جلدی سے مٹی کو نکالنا شروع کیا مٹی ہٹانے کے بعد انہیں وہاں پر کوئی ایسی چیز دکھائی دی کہ جو پیتل کا ایک گھڑا دکھائی دیتا تھا آنکھیں چمک اٹھنا یعنی خوشی سے پھولے نہ سمانا یا پھر کوئی ایسی چیز دکھائی دینا کہ جس سے اس کی دل کی مراد پوری ہونے کی امید جاگے اسے کہتے ہیں آنکھیں چمک اٹھنا چوتھا دن مشخ کھیت کے کونے میں کسان کیا لگا رہا تھا جواب کھیت کے کونے میں کسان پودا لگا رہا تھا نمبر دو کسان کی آنکھیں کیوں چمک اٹھی جواب گھڑے کو دیکھ کر کسان کی آنکھیں چمک اٹھی نمبر تین کسان نے بیوی سے کیا کہا جواب کہیں اس میں کوئی خزانہ تو نہیں یہ کسان نے بیوی سے کہا تخیل اپنے گھر میں گملے میں ایک پودا لگائیے اور اس کا مشاہدہ کیجئے کہ وہ کس طرح نشو نمہ پاتا ہے پیارے بچوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ درخت لگانا یہ بہت سواب کا کام ہے آپ کا یہ کام ہے اور ہوم وقت ہے کہ آپ کو ایک پودا لگانا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کا مشاہدہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح دھیرے دھیرے سے بڑھتا ہے یہاں پر یہ سرگرمی پھوری مکمل ہوتی ہے اگلی تمام سرگرمیوں کے لیے ہمارے چینل 4G سکول کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی